ابباسی شہید اسپتال کو بھی بند کر دیا گیا بلدیہ عظمہ کراچی کا سب سے بڑا اسپتال ہے جہاں پر پہلے ایک خاتون ڈاکٹر میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی اس کے بعد ایک ڈاکٹر سی ایم او جو کہ یہاں پر ہیں وہ اور ان کی اہلیہ میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد ایمرجنسی ریپارٹمنٹ بھی بند کر دیا گیا ویسے ہی بلدیہ عظمہ کراچی کے ماتحج جو اسپتال ہیں وہاں پر یہی رونا رہتا ہے کہ کام نہیں ہوتا مریض زلیل وقوار ہوتے ہیں اور سوڑے پہ سواگا کام نہ کرنے کا ایک بڑا اہم بہانہ مل گیا اور اسپتال کی جو رہی صحیح ایمرجنسی تھی وہ بھی بند کر دی گئی زلہ وستی کے جو بڑا اسپتال ہے یہ چونکہ تو نہ صرف زلہ وستی بلکہ دور دراز سے لوگ یہاں پر اس خرص سے آتے ہیں کہ انہیں تھوڑا بہت یہاں پر علاج محصر ہو جاتا ہے اور خدا نخواستہ روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ ہو تو چونکہ اسپتال وستی اور مختلف لاکھوں سے قریب ہے تو یہاں پر لوگ لاتے ہیں تاکہ علاج کی کچھ سہولت تو مل سکے لیکن یہ ایمرجنسی ریپارٹمنٹ بھی بند کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کے باعث آئیے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 کیوں موسیقی کیا حال Hokborne وہ کھول دیا گیا ہے یا نہیں مجھے بتائیے گا Labs نے فرنڈ لائن و کرس افسورت نیک انہیں بھی benut دیا گیا اسپتال اگر کھول ہمارے ناوڈ اور باربار در آدھیں کہ ہمارے سیم مولین کا اس داری مجانب کیا ہوایا تھا وہ یوتیو پر لیا ہے ان کے ساتھ جو بھی سٹاف کام کو قرمگین کر دیا ان کو تیسٹ کیلے نہیں جا ہے اس کے بعد انمیقیریٹ ہم میں سٹیپ میں لیا ہے کہ جو پیشنٹ ہمارے ER میں تے ہیں انہی ایمرجنسی میں تے ہیں تو جو وارڈ میں شفت ہو سکتے تو ان کو وارڈ میں شفت کیا اور جو شیفت کیا اور سکتے ہیں وہ بھر بھی آیا اور اس کے بعد ہر کو اپنے کلوز کر دیا فور 24 آرز اب وہاں پہ ساری cleaning & washing & humiliation بار بار کرنے کے بعد ہر کو کمپلی استیلائز کر دیا گیا ہے ہر کو کمپلی استیلائز کر دیا گیا ہے اور اب اپنے کشف سے امرجنسی سٹارٹ ہو رہی ہے بھی یہ مہی سے آدھے نا سارے لیمز دیکھے دیکھیں تمام تر کلیننگ & humigation کے بعد یہ کوشش کی گئی ہے کہ کمبل طور پر صفائی کی جائے اور اس کے بعد جو امرجنسی دفاعٹمنٹ جو کہ بند کیا ہوتا اس کو کھول لیا جائیں کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں مریض اس وجہ سے پریشان ہو رہے تھے کیم سی کا سب سے بڑا اسپتال ہے اور خاص طور پر ظلہ وستی کے بہت سارے مریض یہاں پر ریبوڈ ہوئے تھے سرکاری اسپتال علاج نہ ہونے کے حوالے سے بدنام ہے اور بلدیا عزمہ کراچی کے اسپتال تو کچھ زیادہ ہی بدنام ہے اور اب جبکہ اسپتال ہی سینئر ڈاکٹرز تو موجود نہیں ہوتے ایک چوز اور پی جیز کے رحم و کرم پر جل رہا ہوتا ہے تو اب جبکہ کرونا پیشنٹ ایک سے سی ایم ہو جو کہ فرن لائن ورکر تھے ان میں ہی تشکیص ہو گئی ہے تو ایک نیا بہانہ میڈ گیا لیکن بارال سینئر ڈائریکٹر کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ کچھ دیر بعد اسپتال کو مریضوں کے لیے کھول دیا جائے گا ٹراما سینٹر کو جو بند کیا گیا تھا اس کو بھی کھول دیا جائے گا اب دیکھنا ہے کہ یہ کب تک کھولا جاتا ہے اور کب تک مریضوں کو علاج کی سہولت نہیں دیا سب سے پہلے پاکستان